مٹی خراب ہو رہی ہے جو بدن پہ چٹکی مٹی نے پڑھنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان بیشتر کے بانگ برائد کے فلان عمال تُو نے بھی چلے جانا ہے یا بیٹھنی رہنا یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں یہ پھیلی ہوئی قبریں تُمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو تم ہی یہی چادر اوڑ کے سننے والے ہو تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر دو سفید چادروں کے اندر مل کہاں گئی وہ پوشا کے کہاں گئے وہ برینڈ کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ اور کہاں گئے ایسی لگے ماحول سے آراستہ کمرے امیر ہے یا غریب ہے وہ دو گز زمین اور وہی مٹی کا اوڑنا مٹی کا بچھونا وہی دو گز کفن وہی کل کائنات اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آجے اور پھر ہاتھ بلیں فلاں چیخ چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لنی چاہیے تھے فلاں پکار پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا فلاں بننے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا لیکن اس دن پشتاوے سے کیا ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کا زامن ہو سکتا ہے آج کا پشتاوہ زندگی بدل ہو سکتا ہے آج کا پشتاوہ توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے آج کا پشتاوہ دل کے محل اتار سکتا ہے اور کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے سوائے دکھ بڑھانے کے سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس لئے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں یہ آپ کی مہربانی لیکن مجھے تو پتہ کہ اچھا ہوں یا نہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہیں کہاں کھڑے ہیں اس لئے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھئے اپنے مند میں اتر کر کے دیکھئے اپنا محاسبہ کیجئے اپنے عمال کا تجزیہ کیجئے جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھئے وہ نیکیاں نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں دکھلاوے کے لیے کی ہیں نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں تھوڑی سی ریاہ بھی شرک بتائی گئی ہے ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گی ہمارے پاس ہے کیا ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم سویر سے لے کر شام تا چوگلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا ہم خود اپنے ضمیر کے عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبلان تو حاسبو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے خود کر لو کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو حالانکہ ایرپورٹ پہ اگر دو چار کلو سامان بھڑ بھی گیا تو کوئی بات نہیں چار ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو تو اس دنیا پر بھی عمال تول لو کہیں نزا کے وقت پریشانی نہ ہو کہ حشر کے وقت جب عمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو تو یہ تھوڑا سا وقت ہے یہ زندگی مختصر ہے اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں تم سمجھتے ہوں بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہیں چونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر پہنچتا ہے کبھی آپ اشارے پر رکے ہوں تو ساٹھ سے نیچے آ رہی ہو یا ستر سے یا ایک سو بیس سے تو کام تو زیرو پہ آ جاتا ہے اور جب کام زیرو پہ آ جاتا ہے تو پھر نالبتی جل جاتی ہے اللہ اکبر تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم کوئی ساٹھ سے نیچے آ رہے ہیں کوئی پچپن سے نیچے آ رہے ہیں کوئی پچاس سے نیچے آ رہے ہیں ہو جب